موسیقی بچوں کو کیسے بھیج سکتے ہیں سکولوں کو خود سوچنا چاہیے کہ تھوڑا مطلب کہ بچے تو نہیں جا سکتے ہیں اتنی دور وہ بھی اتنے چھوٹے بچے لیکن کچھ بچے گئے ہیں پیرنٹس کی بھی ساتھ میں پرمیشن تھی لیکن ہم میں نہیں مناسب لگا کہ ہم بھیجیں اس کو پھر اس کے بعد ہم نے بزار جانا تھا اور راستے میں مجھے یہ کٹن کینڈی نظر آئی اتنی مجھے یہ مزے کی لگتی ہے میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ جو سیل کرنے والے بھائی کہاں میں ک کھڑا ہوا ہے لیکن بچہ بولا نہیں لیکن میں نے کہا چلو آپ کے لیے کلپی بنا لیتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ بزار کے لیے نکلے تو راستے میں جی ہم نے پیسے نکلوایا تھوڑے سے جیس کیش سے اور آپ ہی نے اصل میں جانا تھا کئی شفٹ ہو رہی ہیں وہ جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کام پر شفٹ ہو رہی ہیں مجھے ان کے ساتھ مارکیٹ جانا پڑا کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں خریدنی تھی جو کہ بہت ضروری تھی اپنی بھی ظاہر ہے شاپنگ پتہ چلے گا مارکٹ و ایرا کا تو پہلے ہم لوگ تانا بانا پہ آیا ہے ان کو بیسیکلی چاہیے تھے سمر کلیکشن لیکن یہاں پہ انہوں نے سمر کلیکشن کو مطلب کی ریموو کر کے یہاں پہ وینڈر کلیکشن لگا رکھی تھی تو جہاں پہ وہ جا رہی ہے وہاں پہ موصلی گرمی ہی رہتی ہے تو ان کو پھر خدر و ایرا کے سوٹ اتنے نہیں چاہیے تھے پھر ہم لوگ وہاں سے کچھ ڈریسز لیے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگے شاپنگ کل میں تو یہ چیزیں بھی تو پھر ضروری ہوتی ہے نا مطلب فیوریٹ سیکشن ہوتا ہے ہر لڑکی کا ہی ہے تو ہم نے یہاں سے کچھ چیز رہی تھی لیکن میری بہن کے فیوریٹ سیکشن پوری شاپنگ کلب میں یہ ہے جناب برتنوں والا سیکشن ہے اس کا بہت فیوریٹ ہے اس کو بہت پسند ہے ماشاءاللہ سے مجھے تخیر یہ سیکشن بہت پسند ہے ہاں پہ چوکلٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو وہ میرا فیوریٹ سیکشن ہوتا ہے لائک چوکو بلیس اور نیوٹ اچھی چیزیں مطلب کے لگتی ہیں نا ہر لڑکی کو ہی اچھی لگتی بھی ہوں گی یا نہیں بھی بہت مجھے تو بہت پسند ہے اگر آپ کو پسند ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹ میں مجھ سے بتائیے گا تو اس کے بعد ہم نے کچھ یہاں سے سمان لینا تھا جی جو بھی ہمارے ساتھ ہی آئے تھے لیکن ان کو تھوڑا سا کام تھا تو وہ وہاں اپنا کام کرنے گئے تھے اور ہم لوگ نے پھر جلدیہ دی یہاں سے چیزیں لی لی جو سمان لینا تھا تو واپسی پہ انہوں نے ہمار ساتھ ہی خیر آنا تھا کچھ مطلب کے جو ضروری سمان ہوتا ہے ضروریات زندگی کا جو سمان ہوتا ہے وہ خریدہ تھا جی جو آ چکے تھے ہمیں لینے کے لیے ہم نے جانا تھا جے ڈاٹ میں وہاں پہ بھی کچھ کلیکشن لگی ہوئی تھی ہم نے وہاں پہ بھی ویزٹ کر لیتے ہیں اگر وہاں سے کچھ ہمیں پسند آ گیا تو وہاں سے بھی کچھ خرید لیں گے تو یہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ بھی کافی رشت تھا کیونکہ 50% آف لگا ہوا تھا تو کافی مطلب اچھا ہے پھر اتنا بڑا برینڈ ہے وہاں پہ 50% آف لگا ہو تو رشت تو ہوتا ہی ہے لیکن ہم لوگ یہ لوگ اپنے مطلب کے ڈریسز وغیرہ دیکھتے رہے اور میں یہاں پہ جناب یہاں پہ بڑے ہی خوبصورت سے پرس وغیرہ اور یہاں پہ جیولیری پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہاں میں بھی کچھ دیکھ لیتی ہوں اگر مجھے بھی کچھ اچھا لگا تو میں بھی خرید دوں گی یہ مجھے بڑا پیارا خوبصورت سا جیڈ دریس میں انہوں نے کافی زیادہ کلر انٹروڈیوس کروائے ہوئے تھے اس میں مطلب کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر تھے لیکن اس کا مطلب کے اوپر ڈوٹڈ بنے ہوئے ہیں نا یہ ویسی تھے اور یہ جو یہ ڈریس ہے نا اتنی پرائیس اس کی ہائی لیول کی انہوں نے بتائی لیکن اس کی کوئی اتنا مطلب کے لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا خوبصورت ڈریس ہوگا اور یہ جی اس اسی کلیکشن میں یہ ریڈ کلر کا ایک ڈریس تھا اور یہ اس میں بھی ہلکے لکے وہ مطلب کے لگے ہوئے تھے ڈوٹڈوٹ بنے ہوئے تھے لیکن یہ بڑا یہ خوبصورت ڈریس تھا اس کا کلر بہت ہی زیادہ زبردست تھا اور یہ جی پنگ کلر کا یہ میرے جیجو کو پسند آیا تھا کہ آپ کو انہوں نے بولا کہ خرید لو یہ والا اچھا ہے تو یہ بھی اس میں کلر تھا ییلو کلر کا بہت پیانا بہت ہی زیادہ یہ ان کی کلیکشن بہت زبردست تھے ماشاء اللہ سے اس میں ہر کلر تھا ہر ڈیزائن تھا اس میں مطلب اندرکھا ٹائپ بھی بناوا تھا فرو ہر کلر بہت پیارا انٹوڈیس کروایا تھا اور یہ گری کلر میں بھی ایک تھا اور پنگ کلر میں بھی یہ بہت پیارا شوکنگ پنگ کلر تھا اور اس پہ بھی وہی ڈیزائن تھا وہی سٹائل تھا بہت بڑا ہی خوبصورت تھا اور جب ہم لوگ کلیکشن دیکھ ہی رہے تھے اور لائٹ چلی گئے یہاں پہ اچانک سے تو مطلب جلدی سے انتظام نہیں کر پائے وہ اس چیز کا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے رہے کچھ دیر اور ان کی کلیکشن اچھی تھی ویڈنگ کلیکشن بھی ان کی اچھی تھی اور سیمپل والی بھی اچھی تھی اور اس کے بعد لیکن ہم لوگ گھر کے لیے نکل گئے تھے ہم نے کہا چلو بھئی کافی ٹائم ہو گیا رات ہو گی تھی ہمیں شاپنگ کرتے کرتے اور پھر جیسے ہم لوگ نیچے اکرے تو یہاں پہ پر فیوم کی کلیکشن تھی اور ہم نے ہلکی بھلکی دیکھی بھی ہم لوگ جلدی سے گھر آگئے تھے اور جب گھر پہ پہنچے تو بھائی آیا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ آج کل گھر آتے تھے میں سب سے پہلے اس کے میک بک دیکھتی ہوں شاک ہے نا پھر اس لیے خیر ہم نے یہ والا نمبر لیا تھا اس کا لپ گلوز کا ہم لوگ گھر پہنچے تو ہم نے پھر آتے تھا چائے پی کیونکہ تھکے ہوئے بہت زیادہ تھے اور میندی ابھی نکالی ہی تھی بیک سے اور ہجاب نے بولا کہ بھائی میں کیسے پیچھے رہ جاؤں آپ لوگ مجھے ساتھ بھی لے کے نہیں گئے اور میں میندی بھی نہ لگا ہ ہوں وہ تھوڑا سا روئی کہ مجھے لگا دو میں نے صبح سکول جانا ہے کوئی بات نہیں لگا دو پھر میں نے اس کو جیسی ویسی کر کے مجھے ویسے لگانی نہیں آتی مہندی اتنی تو میں نے ویسے ہلکی لیے کر کے جیسے بچوں کے بنائی چاہتی ہے ہلکی سی وہ گول گول کر کے وہ میں نے اس کی خیر بنائی جلدی سے پھر ہیپی ہو گئی تو اس کے بعد جیسے ہی مہندی ابھی کمپلیٹ ہوگی تو لاسٹ میں آپ دیکھئے گا کہ کیسے میں نے مہندی لگائی ہے اس کے ایسے تھوڑا سا گندی مارا ہے لیکن بن گئی ہلکی بھولکی کر کے خوش کرنا تھا بس کر دیا بچی نے